ہائے دوستو آج پھر سے ہم کھیرنے والے ہیں رینٹ سومیلیٹر تو چلو سرو کرتے ہیں تو دوستو آج ہمیں بہت سا کام ہے میں تمہیں بتاتا ہوں آج ہمیں گوٹ کی سنگیہ بہت زیادہ ہوگی گوٹ کو مارنا ہے کل کرنا اور انہیں بیچ کرانا ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ہم کسٹم چکن کو بھی بنانے والے ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک کی کمی ہے اور اگر یہاں ہم چکن رکھتے ہیں تو لیک زیادہ کرتا ہے یہ سوئے ہوئے ہیں کیا بات ہے ایک جہاں کھڑے ہیں ہاں یہ سوئے ہوئے ہیں چلو کوئی نہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں اپنا کیا کام ہے اور اس کے علاوہ باپے سندر سندر چکن لیا کے رکھیں گے چکن کو بنائیں گے چھوٹا اگر لے گ نہیں کیا تو اسے رکھیں گے نہیں یہ دیکھو گوٹوں کی سنگیہ بہت زیادہ ہو چکی ہے اس کے علاوہ ادھر بھی دیکھو بیف کاؤ تو ٹھیک ہے اور پیگو کی سنگیہ بھی وہ ٹھیک ہی ہے لیکن گھوٹوں کو پہلے کل کرتے ہیں چلو گھوٹوں تمہارے آگی ہے باری اب گھوٹوں کو کل کرتے ہیں ہم یہ اٹھائی بندوق اور یہ چل بھائی تو بھی چل تو بھی چل سب ہی گھوٹ کو کل کرتے ہیں یہ لے یہ لے چل بھائی گھوٹوں سب ہی کی سب ہی جاؤ گی تم یہ ریلوڈ پھر کی بندوق ارے رے ہلمت چل 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 تو بھی چل اب کونسی رہ گئی تم سب ہی جاؤ گی کہیں مرجی چھپلو تم سب جاؤ گی کدھر جاری ادھر میں تیرے کو بتاتا رک جا ماں آگیا تمہارے پاس چل 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 تو بھی گیا چلو 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 ارے یہ بی بی ہے اسے نہیں مانیں گے ہم چھوٹے بچوں کو نہیں مانیں گے باقی بڑے بڑوں کو سب ہی کو کل کر دیں گے یہ ریلوڈ کی اب تم رہ گئے چل تو بھی چل تو کدھر جاری تو کدھر جاری یہ لے تو بھی گئی اب یہ ادھر گرے گئے کب سے تڑف رہی ہے اس کو بھی مکتی دے ہی دیتے چلو بھائی اسے بچاری کا مکتی مل ہی گئی ہے لگ وقت دو اپیسوڈ سے یہ تڑف رہی تھی چلو اس کا تو ہوا کام بھائی آرام فرماؤ تم تو چلو انہیں کرتے ہیں سکین چلو بیسے سکین کرنے میں اتنا سمجھ لگ رہا یہ کولر میں اتنے میں نہیں آئیں گی بہت ہی کم کولروں میں آئیں گی چلو اسے بھی صاف کرتے ہیں ان کی گندگی بھی ساز کے ساتھ صاف کرنی ہوگی چلو اسے بھی کر دیا سکین ان سبی کو سکین کرنے کے بعد ہم بیچنے چلیں گے کولر میں بھر کر کولر اس کے لیے میرے خیال سے سات چھ سات کولر ہی لگنے اس سے زیادہ کولر لگنے نہیں ہے اس میں چلو چلو اسے بھی اگر یہ کتی ہے یہ دا گوٹی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور دیکھیں میٹ دیکھیں کتنا نکلا بس اتنے نکلیں گوٹ میٹ اگر یہی پورک ہوتا ہے پورک کم سے کم پچاس ڈبوں میں آئے تھا اور یہ دس ڈبوں میں سے زیادہ جلدی آ جائیں گے دس ڈبے بھی بہت زیادہ ان کے لیے اور اتنے اگر ہم نے مارے ہوتے پگ تو پورک کم سے کم پچاس ڈبوں میں آتا کلڑوں میں چلو اب پہلے ہم بارش ہو گئی ہے جس کے قرآن گیم میں زیادہ نوائس ہو رہی ہے اس لیے ہم پہلے اگ کولیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ جب بارش ہوتی ہے ہمیں اگ کولیکٹ کرنے لگ جائیں تاکہ زیادہ بار کی نوائس ہمارے پاس نہ آئے چلو اگ آ جاؤ آ جاؤ اگ بھی برپور ہے ہمارے پاس کیونکہ جب تک ہم بھو بنائیں گے اتنا تو اگ ہمارے پاس کافی ہو جائیں گے چلو ہم کاف کافی دنوں سے دودھ بھی نہیں نکال رہے چلو دودھ بھی نکالیں گے پہلے یہ کولیکٹ کر لیں ارے پہلے یہ مر گیا لو لگ بگ یہ تو ہو ادھر کا پسارہ تو ہو چکا کلیر میرے خیال سے باسکیٹ بھی بھرنے والی ہے چلو آ جاؤ آ جاؤ لگ بگ کچھ ہی رہ گئے ہیں بس لو یہ باسکیٹ تو بھر چکی ہے اب ہمیں دوسری باسکیٹ لینے ہوگی یہ اٹھائی باسکیٹ اس میں کتنے ہیں کھالی ہے نا ہاں ٹھیک ہے یہ ریک یہ ریک آجا 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 نکرے مت کر بھائی یہ بھی ہو گیا یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی لو بھئی یہ کچھ ہی ایک ریک ہیں اس کے بعد ہمارا کام ہو جائے گا آجا جلدی سے نکرے کیوں کر رہے ہیں چلو ہم نے لگ وہ سارے ایک اٹھا لیے ہیں اب اسے رکھتے ہیں سائیڈ میں اور شروع کرتے ہیں ہمارا نیا چکن کپ بنانے کا کام چھوٹے 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 بی بی بچارے کیسے لگ رہے ہیں بن ماں کے چلو کوئی نہیں اب یہ تو گیم ہے یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے ہماری مجبوری ہے چلو بھئیان کام نائیں یہاں ادھر سائیڈ میں منائیں گے ہم چکن کپ یہاں پہ ٹھیک رہے گا چلو یہاں سائیڈ میں بنا دیتے ہیں چکن کپ تھوڑا تھوڑا ادھر کر کے یہ ٹھیک رہے گا اب اسے کیا سو میٹرل سو پلانک چیئے اور پچاس میٹرل چیئے سے چلو چلتے ہیں ہارڈ ویر سٹور اور بان سے لے کے آتے ہیں ہمیں جو کچھ چاہیے ہماری گاڑی جلدی سے ہمیں ہارڈ ویر سٹور پہنچا دے کیونکہ بان سے ہمیں لے کے آنا میٹرل پلانک لو دوستو ہم لگ بہ پہنچ چکے ہیں اب یہاں سے لیتے ہیں پلانک اور میٹرل چلو اس گاڑی کو لگائے سائیڈ میں اور جلدی سے لیتے ہیں جو ہمیں چاہیے ارے بھئیہ کم سے کم تیرا پیس لے لیتے ہیں میٹرل سے نی یہ لو یہ لو اسے کرتے ہیں چیک آؤٹ چلو یہ تو ہو گیا ہمارا چیک آؤٹ اب جلدی سے اسے رکھتے ہیں گاڑی میں ون ٹو تھری اور یہ لو ہم نے سبھی مال رکھ لیا ہے اب چلتے ہیں ہمارے رینج کی طرف جلدی سے ہمیں رینج پہنچا دے چلو گاڑی جلدی سے پہنچا دے ہمیں اٹھا سپیڈ اور یہ ادھر موڑا اور یہ ادھر موڑا اور یہ تھری کیا ون ٹو تھری لو ہم رینج کی طرف آئی چکے ہیں بارش بڑی تیج ہو رہی ہے یا راج تو بارش نے بہت زیادہ تنگ کیا ہمیں بہت زیادہ نوائس کر رہی ہے چلو اسے کرتے ہیں ادھر چلو اسے لگاتے ہیں اس طرقے سے اور اس کے بعد پلانک لگانا شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارا پیارا سا کپ بن کر تیار ہو جائے یہ لو یہ لو یہ لے یہ لے لو یہ بھی ہو گیا یہ بھی یہ بھی ارے بھائیہ کتنا چاہئے کتنا کھائے گا چلو ہو چکا یہ تو اسے لگاتے ہیں سائیڈ میں یہ اس میں دیا ہے میڈر لو بھائیہ ہمارا چکن کپ تو پیارا ستیہار ہے بس کمی ہے اس میں کلر کی اور چکنو کی چل اس گاڑی کو لگاتے ہیں یہ ادھر کر کے ادھر سائیڈ میں اس پہ رکھا ارے 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 یہاں رکھا چلو یہ تو ہو گیا ہمارا کام اب اٹھاتے ہیں کلر اور کلر کرتے ہیں پہلے اور اس کے بعد چکن لے کے آئیں گے اور کون سا کلر لے ہم ہاں یہ والا ٹھیک رہے گا دیکھ لیں جو سندر لگا وہ ہی کلر کرتے ہیں چل جلدی سے پچھا دے ہمارے چکن کوپ پر بس 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 بریک 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 بھائیہ بریک تھوڑا ٹھنڈ رکھ چلو ٹھیک ہے یہ کلر اگر نہیں ٹھیک لگا تو وہ کلر کر دیں گے یہ میرے کو جہدہ گڑا لگ رہا ہے چلو کوئی بات نہیں اسے بعد میں دیکھتے ہیں اب اسے رکھتے ہیں سائیڈ میں اور لے کے آتے ہیں ہماری پیاری پیاری چکنیں کدھر ہمارا ٹریلر ہم نے یہ سٹور روم بنا رکھا ٹریلر کو اسی پہ سارا سمان رکھا ہوا ہے اور ٹھیک ہے سفائی رہتی ہے کیونکہ اسی پہ سارا سمان آ جاتا ہے تو اس کے لئے وقت چلو کبھی بنائیں گے ہم ہمارا سٹور روم بھی بنائیں گے چلو اسے بھی اٹھایا چلو بھائی ہماری گاڑی ہے ہم لے گنے چل رہے چکن جلدی سے ہمیں پہنچا دے جرنل سٹور تاکہ پہنچ سے ہم لگ بگ ساتھ اٹھ چکن لیا سکیں لو ہم جرنل سٹور تو پہنچ چکے ہیں اب گاڑی کو لگاتے ہیں سائیڈ میں کر کے لگ جائے بھائی گاڑی ہاں یہاں ٹھیک رہے گی نمستے انٹی چلو بھائی ہمیں دے دیں کچھ بائٹ لے لیتے ہیں ایک بلیک لے لیتے ہیں کچھ یلو لے لیتے ہیں چلو ایک بلیک ارے بھائیہ بلیک چلو اسے چیک آؤٹ کر لیا اب جلدی سے اسے چچانے کا کام کرتے ہیں بہت ٹائم لگنے والا ہے چل آیا چکن ارے کدھر جاری ادھر آ لگ جا چلو یہ ایک لگی چل دوسری تو بھی آجا لگ جا لگ جا لگ جا لگ جا تاکہ ہمارے چکن کوپ کی سوبہ بڑھائی ہیں جا کرو چل جلدی چل گاڑی ون ٹو تھری لو بھائیہ ہم پہنچ چکے ہمارے رینچ میں اب اس گاڑی کو لگاتے ہیں سائیڈ میں کر کر رے 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 کیا بات ہے وچاری کو آتھا ہی مارنا کی وجہ رہا ہے ایکشیڈنٹ کرائے گا کیا اسے کھولو اب اس گاڑی کو لگاؤ شیٹ کر کر اور پھر ہمارے سبھی چکن اس کے اندر ڈال دیتے ہیں چل بھائیہ آجاو چکنیں آجاو پہلے اسے کھولو ون ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون ایٹ لو ہماری ایٹ چکن آج چکے اس کے اندر جو کہ بہت رہے گی برنہ ایک دو اور پیس لیا کر رکھ دیں گے بیسے پیاری لگ رہی ہے ہماری چکنیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں سچ ان کے لئے فیڈر بھی بنانے ہیں اور ان کے کھانے کے لئے چلو وہ کام شروع کرتے ہیں ان کا فیڈر بناتے ہیں اسے کرو بند برنہ چکن ساری باہر چلی جائیں گی کہاں گئی ہماری بک چلو کدھر فیڈر بھالا چلو جلدی سے ایسے لگاتے ہیں پلانک ارے ادھر سے نہیں لگیں گو ادھر سے لگیں گے بھئی چلو تجھے بھی لگے تجھے بھی لگے چلو ان کے پاس پانی اور کھانی کی بفستہ تو ہو چکی ہے اب ہمیں کیا کرنا اب ہمیں لینی ہے گاڑی گاڑی میں لوڈ کرنی ہے کولر تاکہ ہم گوڑ میٹ کو بیچ کر آس کے برنہ گیم لیک کرتا ہی رہے گا کلر یا ہاں یہ گرین یہ کلر کر دیتے ہیں کیونکہ فیڈر بے کلر کر دیتے ہیں اچھے لگیں گے چلو جلدی سے کلر گرین ٹھیک لگیں گے کھانے بالے میں بس ایک گرین تو نہیں ہے یہ مس لگ رہا ہے یا ریک کلر چلو اسے رکھتے ہیں کوئی دکت ہو نہیں تمہیں اب تو کھانے پینے کا ساری بیفستہ کر دیا اب کدھر جا رہے ہو تم چل چلو اب ہم کرتے ہیں ہمارا کیا کام ہے گوٹ میٹ کو بھو کرنا چلو جلدی سے کلر جچاتے ہیں گاڑی میں پہلے اسے رکھ دے سائیڈ میں کدھر گئی گاڑی 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 ہاں یہ لال والی ریڈ والی گاڑی لے کر جاتے ہیں چلو بھئیہ کلر تمہیں کرتے ہیں گاڑی میں سیٹ سات آٹھ کلر بہت رہیں گے چلو ون ٹو ٹری یہ لو لگ بھگ ہم نے نو کلر جچاتی ہیں جو کہ کافی ہیں انف ہے چلو اب اسے لے کر چلتے ہیں ہمارا گوٹ میٹ کو اس میں ڈالتے ہیں اور اسے بیچ کر آتے ہیں اس گاڑی چلو جلدی سے گاڑی موڑ دو ادھر سے ارے 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 تھوڑا پیچھے کرو چلو اب لگا دو جو ارے یار چلو اب اتار سبھی کلروں کا نیچے اتار لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے بھرنا شروع کرتے ہیں کہ اتنا سمیں نہیں لگنا اس میں ارے یہ کیا کر رہا ہوں میں چلو 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 اترو اترو سبھی کلر آجاؤ 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 انہیں سبھی کو بار سائیڈ میں رکھ لیں گے کلر بھرنے کے بعد آجاؤ 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 جلدی 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 آجاو سبھی میٹ آجاو آجاو ارے کیا بات بھر گیا گیا ارے سائیڈ ہو جا برنا تیرے بھی گوڑی مارنی پڑے گی یہ ایک بڑا پیس کیسے رہ گیا برنا ہم نے سبھی بڑے بڑے گوڑ تو مار دیئے تھے چلو کوئی نہیں اس کا نمبر بھی لگا دیں گی چلو چلو لو لگ بکس میں نے بولا تھا بس یہ ہی ہو گیا لو ہم نے لگو کہ سبھی کولر بھر لی ہیں سارے یہ چھے کولروں میں آیا ہے مال چلو کوئی نہیں اسے گاڑی میں لوڈ کرتے ہیں ارے رکھا جائے یار کیوں بیچ میں ہٹ رہا ہے چلا ہے تو بھی باہر آجا چلو اب گاڑی میں کرتے ہیں لوڈ چل یہ ایک کولر یہ دو کولر ون ٹو اینڈ تھری لو دوستے ہم نے لگ بکس سبھی کولر رکھ دیئے ہیں کچھ میٹ گوٹ میٹ یا اس کا بیف میٹ باہر بھی پڑا اسے بھی اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھو باہر بھی کافی پڑا ہے چلو اسے بھی اٹھا لیتے ہیں تاکہ سبھی ایک باری میں بھیک سکیں چلو اب اس کولر کو بھی بھر لیتے ہیں ملنا چیئے رہی ترے گوٹ میٹ ہوگا دیکھتے ہیں کیا قیمت ملتی ہے اگر پانچ آر سے کم ہوئی تو بھائیا گوٹ ہم نہیں رکھنے بھائے پھر پروفٹ کیا آئے گا گوٹ میں ایک تو ایک گوٹ میں چار پیس لگتے ہیں لے گوٹ جتنا کرتے ہیں تو پھر پک کر اسک نہ لے لیں لو جنرل ہم پہنچ چکے بیسٹ برگر آپ دیکھتے ہیں کیا ہمیں ملتا ہے اس کا بیسٹ پرائز کی تو فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ اتنا تو کولر ہی نہیں ہے ہمارے بھرے ہوئے ہیں نہیں ہے بلو مولڈ کا یار پرائز بن پوئنٹ سیون ہے چلو ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں بلو مولڈ لو چار ہزار ڈولر ملے ہیں جو کی زیادہ پروفٹیل بھالا بیجنس نہیں رہا گوٹ کا چلو کوئی نہیں آپ گوٹ نہیں رکھیں گے ہم یار گوٹ کا بیجنس اتنا پروفٹ نہیں ہے کچھ ہی رکھیں گے بس دیکھنے لائک برنا پیگو کا بیجنس ٹھیک ہے بلو مولڈ چیز کا ٹھیک ہے اور چکن کا بھی ٹھیک ہے کیونکہ چکن سے ہمیں اگ ملتے ہیں جسے بلو مولڈ بنتا ہے چلو اب چلتے ہیں ہمارے رینچ میں چلو آئی گاڑی جلدی سے ہم پچھا دے رینچ یلو رینچ میں تو ہم آ چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے چکن کا کیا حال چکن چکن ہمارا نیا چکن کو بڑا پیارا لگ رہا بھئی یا چلو چکن تم باہر گھوم لو تمہیں اجازتی دے رہا ہوں میں تھوڑا تھوڑا گھوم لو تھوڑی مستی کر لو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے دوستو دیکھو چکن کوب کے ساتھ گھومتی ہوئی چلو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا نئے بیڈیو اچھی لگئے اپنی لائک کریں کومنٹ کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اوکے بائی اینڈ ٹیک کیر